السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب میں ہوں شیف افزل آپ دیکھ رہے ہیں شیف افزل یوٹیوب چینل دوستو آج میں آپ کے لئے لے کر آیا ہوں بیکری اسٹائل میں کھارے بسکٹ بنانے کی صحیح ریسپی کس طریقے سے کھارے بسکٹ بیکری جیسے آپ اپنے گھر میں بنا سکتے ہیں تو کوشش میں نے کی ہے کہ ایک ڈیٹیل ویڈیو اس پہ بناوں اور ڈیٹیل کے ساتھ ایک ایک پوائنٹ آپ کو سمجھاؤں تو بہت ہی پرفیکٹ ریسپی ہے یہ ریسپی دیکھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے کھارے بسکٹ بیکری سے بھی بہتر بنیں گے بس آپ نے ریسپی کو فولو کرنا ہے اور ویڈیو کو بینہ اسکپ کیے دیکھنا ہے تو جلدی سے دیکھ لیتے ہیں دوستو یہ بنانے کے لیے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے اور یہ کیسے بنیں گے تو آئیے شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاف کے جی دوستو میں نے گھی لے لیا ہے دانے دار مگر یہ سارا گھی ہم نے آج کی ریسپی میں استعمال نہیں کرنا صرف اور صرف اس گھی کو میں بنا کے رکھ لوں گا تو دانے دار گھی اس ٹائپ کا ہوتا ہے اس کے اندر لیکوڈ گھی بالکل بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا اکثر سسٹر مجھ سے گھی کے بارے میں پوچھتی ہیں تو اس گھی آج میں نے سکرین پر آپ کو دکھا دیا ہے تو اب اس گھی کو اچھی طریقے سے گرم کر لیں گے اور اتنا گرم اس کو کریں گے کہ یہ ہماری انگلی کو جلائے اتنا گرم گھی ہونا چاہیے اور دوسری سیڈ پر ایک باول کے اندر میں نے برف والا پانی ڈال کے رکھ لیا ہے تو اس گرم گھی کو اٹھا کے برف والے پانی کے اندر ڈال دیں گے تو یہ یاد رکھئے گا کہ پانی کے اندر برف کے کیوبز ہونے چاہیے اور پانی ٹھنڈا ہونا چاہیے چاہے سردیوں کا موسم ہو یا گرمیوں کا موسم ہو گھی کو آپ نے اسی طرح سے تیار کرنا ہے تو دوستو یہ وہ ریس بھی ہے جس طرح سے بیکریوں میں گھی کو بنایا جاتا ہے خاص کر پف پیسٹری بنانے کے لیے اسی سے آپ پیٹس بھی بنا سکتے ہیں کوئی سے بھی پیٹس یا کوئی سے بھی پف پیسٹری آپ اسی گھی سے بنا سکتے ہیں تو چار سے پانچ منٹ کے اندر اندر یہ گھی جم جائے گا جیسے ہی آپ اس کے اندر چمبت چلائیں گے تو جیسے دوستو گھی جم جائے آپ نے اسی پانی میں چھوڑ دینا ہے کم سے کم اس کو آٹھ گھنٹے تک رکھئے گا تو میں اس کو رکھوں گا کم سے کم ایک دن کے لیے اور انشاءاللہ نیکس ڈے اس کی جو شکل آئے گی وہ آپ کو دکھائیں گے چلیں جی ماشاءاللہ سے تقریباً ایک دن دوستو میں نے گھی کو رکھا تھا اسی پانی کے اندر اور وہ بھی روم ٹمپریچر پر تو اب اس کا جو پانی ہے وہ اچھی طریقے سے ہاتھوں کی مدد سے نچوڑ کر نکال لیتے ہیں تو جتنا پانی آپ اس کے اندر سے اچھی طریقے سے نکال لیں گے اتنے ہی کھارے بسکٹ آپ کے رائز اچھے ہوں گے پر پیسٹری آپ کی زیادہ پھولے گی تو میں سارے کے سارے گھی کو پانی سے اچھی طریقے سے الگ کر لیتا ہوں اور اس کے بعد اگلے پروسٹس کی طرح بڑھتے ہیں گھی کو میں نے پانی سے الگ کر لیا ہے اب اس کی ڈو تیار کرتے ہیں جس کے لیے لینا ہے ہم نے نمک شگر لیں گے اس سے کلر بہت پیار آتا ہے کوکنگ آئل اس سے ہمارے کھارے بسکٹ بہت ہی کرسپی ہوں گے اور جتنا میدہ ہے اس سے آدھے سے کم پانی لیں گے تو سو ایمل دوستو میں پانی لے رہا ہوں کیونکہ ایک پاؤ یعنی کہ دو سو پچاس گرام میدے کے یہ ہم نے بنانے ہیں اب دو سو پچاس گرام میدے کو چھنی سے چھان لیتے ہیں میدہ جب بھی استعمال کریں کوشش کیا کریں اس کو چھان کر استعمال کریں میدہ چھاننے کے بعد اس کی ایک نرم سی ہم نے دو تیار کرنی ہے دوستو زیادہ سخک دو ہوگی تب بھی آپ کی پرف پیسٹری صحیح نہیں بنے گی اور اگر جو دو میں چپک ہوگی تب بھی رائز نہیں ہوگی تو یہ بات آپ یاد رکھئے گا اور دو کو آپ نے گوندنا بہت اچھے طریقے سے ہے جیسے کہ میں اس دو کو گوند رہا ہوں پہلے میں نے اس کو مکسنگ کیا آپ اس کو اچھی طریقے سے مسل کے گوندیں گے تو جتنی اچھی دوستو آپ دو بنائیں گے اتنے ہی آپ کے پرف پیسٹری یا کھارے بسکٹ کے لئے یہ اچھے طریقے سے رائز ہوں گے تو ایک اچھی سے اس کی دو بتیار کرتے ہیں تو دو ہماری تیار ہو چکی ہے اور اتنا اس کو سوفٹ رکھنا ہے یہ سکرین پر آپ کو نظر بھی آ رہی ہے تو اب اس کو باول کے اندر رکھتے ہیں اور ہلکا سا اس پر کوکنگ آئل لگائیں گے اور دس منٹ کے لئے اس کو چھوڑ دیتے ہیں ریسٹ دیں گے دس منٹ کے لئے ہلکا سا کوکنگ آئل تاکہ اوپر سے یہ سوک نہ جائے تو انشاءاللہ پھر دس منٹ کے بعد جیسے یہ سیٹ ہوگی پھر ملتے ہیں چلیں یہ دو کو میں نے دس منٹ دوستو اسٹے دیا تھا تو کور کو ہٹائیں گے دو کو باہر نکال لیتے ہیں اچھی طریقے سے میدہ نیچے ڈسٹ کریں گے تاکہ یہ چپکے نہ اور جتنا ہمارا میدہ تھا اس سے پچاس گرام کم یعنی کہ دو سو گرام کا ایک میں نے گھی کا پیڑا بنا لیا ہے اور یہ پیڑا اس کے بیچ میں رکھیں گے آپ دو سو پچاس گرام بھی لے سکتے ہیں میں نے پچاس گرام کم لیا ہے دو سو گرام اور اس کو اس طرح سے کور کریں گے بلکل اچھی طریقے سے تاکہ گھی نکلے نہ تو ایک ٹپ دوستو اس کے اندر میں آپ کو بتا دوں اگر جو آپ یہ پرف پیسٹری گرمیوں کے موسم میں بنائیں اور آپ کے کچن میں گرمی ہو تو آپ نے اس کو گرمی سے بچانا ہے کسی ایسی جگہ کا انتخاب کیجئے گا جہاں پر گرمی نہ ہو ٹمپریچر بہتر ہو ورنہ تو یہ گھی میلڈ ہو کر میدے سے باہر نکل جاتا ہے تو بیلنے سے پہلے آپ نے بیلن کی مدد سے تھوڑا سے اس کو دبانا ہے اس طرح سے جیسے کہ میں نے اس کو دبایا تھا تاکہ گھی پورے پیڑے کے اندر اچھی طرح سے پھیل جائے اگر جو آپ ڈاریکلی اس کے اوپر بیلن چلا دیں گے تو یہ ہو سکتا ہے کہ کہیں سے پڑ بھی جائے اور میدے کی ڈسٹنگ نیچے اچھی طریقے سے کرنی ہے تاکہ یہ چپکے بھی نہ اور آپ کا جو پیڑا ہے وہ بالکل صحیح طریقے سے آپ نے بیلنا ہے کوشش کیجئے گا کہ پورا پیڑا ایک ہی لیول میں آپ بیلیں ایک ہی جیسا ہو کہیں سے موٹا یا پتلا نہ ہو اور کوشش کر کے آپ جتنا اس کو پھیلا کے جتنا پتلا کر کے آپ اس کو فولڈ کریں گے اتنی ہی بہترین آپ کی پف پیسٹری آئے گی تو پتلا کر کے اس کو میں نے بیل لیا ہے دیکھیں یہ ایک پاو میدے تھا اس کو میں نے کتنا زیادہ پتلا کیا ہے آپ کو نظر بھی آ رہا ہے ٹیبل پر اور سکرین پر تو اس کو ہم دو دفعہ فولڈ کریں گے یہ پہلی مرتبہ ہم اس کو فولڈ کر رہے ہیں تو پف پیسٹری کو دوستو ہمیشہ سے دو مرتبہ فولڈ کیا جاتا ہے چاہے آپ اس کے پیٹی سے بنا رہے ہوں کھارے بنا رہے ہوں کچھ بھی بنائیں آپ بس اس کو دو دفعہ آپ نے فولڈ کرنا آئے اس طرح سے تو گرمیوں کے موسم میں آپ نے اس کو اسٹری دینا ہے فریج میں رکھ کے سردیوں کے موسم میں یہ ٹیبل پہ ہی رہے گا اس کو پندرہ منٹ کے لیے میں چھوڑ رہا ہوں چلیں جی پیڑے کو ہم نے پندرہ منٹ اسٹری دیا تھا دوستو اب اس کو دوبارہ سے بلکل سیم اسی طرح سے اس کو بیل لیں گے اور اب اس کے بیچ میں ہم نے گھی وغیرہ کوئی ایسی چیز نہیں لگانی صرف اور صرف میدے کو ڈسٹ کریں گے تاکہ یہ چپکے نا نیچے کی طرف اور بیلن کی مدد سے ہلکے ہلکے ہاتھ سے اس کو پتلا کر کے بیل لینا ہے جتنا ٹیبل پہ آپ کی سپیس ہو آپ اتنا پتلا اس کو بیل سکتے ہیں مگر نیچے میدہ آپ نے لازمی ڈسٹنگ کرتے رہنا ہے ورنہ یہ چپک جائے گا آج کی ویڈیو میں دوستو گلہ تھوڑا سا خراب ہے اس کے لیے میں آپ سے معذر خواہ ہوں تھوڑی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی میری تو اس کو میں پتلا کر کے اچھی طریقے سے بیل لیتا ہوں اور دوبارہ سے اس کو اسی طریقے سے فولڈ کریں گے جیسے کہ ہم نے پیلے کیا تھا اور اتنا اس کو اسٹے دیں گے بس اس کے بعد ہم نے اس کو اور نہیں فولڈ کرنا ہوں بس اس کے بعد اس کی سمپل ہی کٹنگ کریں گے تو انشاءاللہ اس طریقے سے اگر آپ پف پیسٹری بناتے ہیں تو آپ کی پف پیسٹری کھارے بسکٹ بیکری سے بھی زیادہ بہترین بنیں گے تو پندرہ منٹ کے لیے اس کو دوبارہ سے اسٹے دیں گے تو دوبارہ سے دوستو اس کو پندرہ منٹ رکھا ہے اور دوسری سیڈ پر میں نے اپنا آون بھی اون کر دیا ہے تاکہ جب تک میں اس کی کٹنگ کروں گا ہمارا آون بھی پری ہیٹ ہو جائے گا دس سے بارہ منٹ کے لیے تو آون کو دوستو میں نے ون ایڈی پر پری ہیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیا ہے اور اب اس کو سمپل بس بیل کے اس کے ہم نے کٹنگ کرنی ہے آپ کو جس طرح کے کھارے بنانے ہو چکور گول تکون آپ بنا سکتے ہیں بس بنیں گے اسی طریقے سے میدہ گوندنے سے لے کے گھی بنانے تک آپ نے بالکل ویڈیو کو فالو کر کے بنائیے گا انشاءاللہ بہت ہی پرفیکٹ بنیں گے تو پیزا کٹر کی مدد سے اس کی میں کٹنگ کر رہا ہوں تو پیارے دوستو میں تھوڑے سے بناوں گا تکون سائز کے اور تھوڑے سے لمبے آپ اپنی چوائز کے مطابق جو بھی بنانا چاہیں آپ بنا سکتے ہیں تو کٹنگ اس طریقے سے کریں گے بلکل دھیان سے اور اوپر اس کے لگائیں گے انڈا تو انڈے سے دوستو کلر بہت ہی زبردہ ساتا ہے اگر جو آپ کو انڈا پسند نہ ہو تو آپ صرف اور صرف اس کے اوپر پانی کا برش بھی لگا سکتے ہیں اس سے بھی کلر بہت اچھا آئے گا اور تھکنس میرا کیمرہ میں نے آپ کو دکھا سکے تو سکرین پر اتنا میں نے اس کو تھک رکھا ہے یہ ہے آون کی ٹری تو دو مرتبہ کر کے یہ سارے کے سارے ہمارے بیک ہو جائیں گے تو میں ایک دفعہ آپ کو دکھاؤں گا اور پھر فائنل لک تو آون کی ٹری میں نے اس کو رکھ دیا ہے آون ہمارا پری ہیٹ ہے ون ایٹی پر پچیس سے تیس منٹ دوستو اس کو لگیں گے اور جیسے یہ بیک ہوگا تو انشاءاللہ فائنل لک آپ کے ساتھ چلیں جی تقریباً تیس منٹ دوستو ہوئے ہیں اور اتنے بہترین یہ ہمارے کھارے بسکٹ بیک ہوئے ہیں جو کہ سکرین پر آپ کو نظر بھی آ رہے ہیں ماشاءاللہ سے بہت زیادہ رائز ہوئے ہیں اور بہت ہی پرفیکٹ یہ بنے ہیں تو سارے کے سارے کھارے بسکٹ اسی طرح سے بنا کے اور پھر فائنل لک آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور ایک پیس آپ کو توڑ کر بھی دکھاؤں گا تو ماشاءاللہ سے سارے کے سارے کھارے بسکٹ میں نے بیک کر لیے ہیں تو اب چلتے ہیں فائنل لک کی طرف اور ایک پیس میں آپ کو توڑ کر دکھا دیتا ہوں تو ماشاءاللہ سے کتنے زبردست یہ دیکھنے میں لگ رہے ہیں اور ایک پیس کو اٹھائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنے کرسپی کرنچی اور خستہ بنے ہیں تو ماشاءاللہ سے بیکری سے بھی اچھے بنے ہیں تو پیارے دوستو اگر جو آپ چاہتے ہیں آپ کے کھارے بسکٹ اسی طرح سے بنے یا اس سے بھی اچھے بنے تو بس آپ نے ویڈیو کو فولو کر کے بنائیے گا انشاءاللہ آپ کے کھارے بسکٹ بہت ہی زبردست بنیں گے تو پیارے دوستو یہ ریسپی یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو پلیز اس کو ضرور لائک کیجئے گا اور ایک پیارا سا کمیٹس کیجئے گا اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا اپنے والدین کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ